ہی راچی پہنچ چکے ہیں رمز میں علاجرت لالوی عدف کا حال جاننے پہنچے راچی بڑی خبر راچی سے آپ کو بتا دے کہ یہ حال ہی میرا لالو دسال ان کو سانس لینے میں کافی زیادہ پریشانی ہو رہی تھی حالانکہ خبر یہ بھی آئی تھی کہ ان کی طبیت ٹھیک ہو گئی ہے جس کے بعد اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایک بار پھر سے ان کی طبیت خراب ہو گئی ہے جس کو لے کر ان کی پتنی رابڑی دیوی راچی پہنچ چکی ہے لالوی عدف کے دونوں پتر بھی راچی پہنچ چکے ہیں رمز میں علاجرت لالوی عدف کا حال جاننے کے لئے ان کا پریوار وہاں پر پہنچا ہے اور طبیت خراب ہونے کے خبر سامنے آئی ہے لالوی عدف کی آپ کو بتا دیں کہ ان کا پریوار ان سے ملنے کے لئے رمز میں پہنچ چکا ہے اور اسی پر عدف جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ لائک جڑ چکے ہیں ہمارے سامراتہ نوین شرما آپ سے جاننا چاہیں گے نوین کہ اب یہ حال ہی میں لالوی عدف کو سانس لینے میں کافی زیادہ پریشانی ہو رہی تھی جس کے بعد خبر یہ آئی تھی کہ اب وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن اب پھر سے یہ خبر سامنے آئی ہے کافی زیادہ چوکانے والی کیونکہ ان کی طبیت پھر سے خراب ہو گئی ہے پوری جانکاری کیا ہے پوچھا اس وقت میں راچی کے ٹھیک ریمز اسپتال کے سامنے موجود ہوں یہ وہی جو ہے پیئنگ وارڈ ہے جہاں پر لالو پرشاد یادف فیلحال الازرت ہے اور یہاں پر ایڈ میڈ ہے سب سے بڑی بات کی آج لالو پرشاد یادف کی طبیت کل دیرہ تھی کل ہی بگڑی تھی اس کے بعد پھر آج جہاں تک پورے دن کئی جانچ جو ہیں ان کی کرائی گئی کچھ جانچ جو ہیں کورونا کی جانچ بھی ان کی نیگیٹیب آئی ہے اس کے علاوہ بھی اور کئی جانچ کرائی گئے ہیں جو ہے سکیننگ ویگرہ بھی کرائی گئی ہے ایچ آر ویگرہ ٹیسٹ کرائی گیا ہے تو اور جو ڈلی سے جو ان کا علاج چل رہا تھا اس انہی ڈاکٹر کے نیتری تھی میں ابھی بھی ان کا علاج چل رہا ہے جو دباہ ان کا چل رہا تھا لیکن سب سے بڑی بات کی آج یہاں ان کے پرشاد سب سے تبیت خراب ہو گئی ہے اور ہمارے سمبہ داتا نے بھی بتایا کہ آخر کیسی ہے ان کا جو علاج چل رہا ہے کل دیر رات ان کی تبیت خراب ہوئی تھی اس کے بعد لگتار ان کا علاج چل رہا ہے اور بیچ میں خبری آئی تھی کہ اب وہ فلکل ٹھیک ہے لیکن اب ایک بار ان کی پھر سے تبیت خراب ہو گئی ہے ان کی پتنی رابڑی دیوی راچی پہتی ہے ان کے دونوں پتر تجسری آدب اور تیج پرتاپ آدب بھی ان سے ملنے کے لئے ریمز پہنچ چکے ہیں اور ان کا علاج وہاں پر چل رہا ہے حالانکہ آبی یہ نہیں پتا چل پایا ہے کہ کن کارنوں سے پریشانی ان کو ہو رہی ہے لیکن یہ خبر ضرور آئی تھی کہ سانس لینے میں ان کو پریشانی ہو رہی تھی ان کے لنگ میں نیمونیا کی کچھ شکایت بتائی گئی تھی اور پورن میں ان کا دلی کے ایمز اسپطال سے علاج بھی چل رہا تھا اور اب پلحال ان کی ایک بار پر سے تبیت خراب ہو گئی ہے ان کا پریوار ایمز اسپطال پہنچ چکا ہے ان کا حالچار جاننے کے لئے ان کے دونوں پتر تجسری آدب اور تیج پرتاپ آدب بھی وہاں پر موجود ہیں اور راوڑی دیبی بھی وہاں پر موجود ہیں ان سے ملنے کے لئے لالو پرساد یادب کی تبیت خراب ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ لالو یادب کی پتنی پور موکھے منزی رابڑی جیوی بھی وہاں پر پہنچ چکی ہے لالو یادب کی دونوں پتر تجسری آدب اور تیج پرتاپ آدب بھی اپنے پیتاپ آدب بھی اپنے پیتاپ آدب سے ملنے کے لئے راچی ستر ریمز اسپطال میں پہنچ چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ریمز کے پینگ وارڈ میں ان کا علاج چل رہا ہے اور ایسے میں ان کی ایک بار پھر سے تبیت خراب ہو گئی ہے اور کل ان کی دیر رات ایک بار پھر تبیت خراب ہوئی تھی جس کے بعد علاج کے بعد وہ بلکل ٹھیک ہو گئے تھے پر اب پھر سے ان کی جبارہ ہمار ہونے کی خبر سامنے آئے بڑی خبر آپ کو راچی سے بتا رہے ہیں جہاں لالوی آدب کے دونوں کتر بھی اب اپنے پیتاپ آدب سے ملنے کے لئے پہنچ چکے ہیں رابڑی دیوی خود ریمز اسپطال پہنچ چکی ہے اور اسی پر ادھے جانکاری کے لئے دوبارہ ہمارے ساتھ ہمارے بار سامنے آتا نوین شرمہ ایک بار جھڑ چکے ہیں نوین جیسا میں نے آپ سے پوچھا کہ کل ان کی طبیت خراب ہو گئی تھی اور وہ خود کو سرکشت محضوظ کر رہے تھے لیکن ایک بار پھر سے ان کی طبیت خراب ہو گئی ہے پھر حال وہاں پر کیا استیتی ہے کیا ہے پوری جانکاری میں بتا دوں کہ لالو پرساد یادب کی طبیت کو لے کر کے لگاتار جو ہے پر میں بھی بہتار ہے ان کی طبیت جو ہے دھگری ہے کدنی جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا کافی خراب ہو چلا تھا تقریباً 27% کے آس پاس بتایا جردہ کدنی خراب ہو گیا ہے اور بھی کئی دیماریاں جو ہے لالو پرساد یادب کو ہے لمبے سمیتا لالو پرساد یادب راستی میں ابھی سجائے آفتا ہے چاہتی ہیں لیکن رمز نے ان کا علاق چل رہا ہے چاہتے بڑی بات کی دیر رات ان کی طبیت بھی ہوئی اور کل جیسے ہی ان کو سانس لینے میں پریشانی ہوئی اس کے بعد پورا جو ہے سکریہ ہوا اس کے بعد پھر علاق کے لیے آنان پھانان نے جو ہے تمام رمز کی آدھشک سمیت جیل آئی جی سے لے کر کے اور جو امیز کمار ہے ان کی نترد میں جو علاق چل رہا لالو پرساد یادب کا وہ تمام لوگ پہنچے ہیں اور لگاتار کل سے جو ہے ان کو ریکوبر کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں آج جو پورے دن کی گھرنا گرم چیزہ کریں تو پورے دن جو ہے میڈکل ریپورٹ جو ہے وہ سارے جانت کرائے گئے ہیں اس میں یہ دیکھنے بالی بات ہیں کنکن چیزوں کی ریپورٹ ابھی آنی بھی باتی ہیں سب سے بڑی بات کی کورونا کو لے کر جو ریپورٹ جو جانت کرائے گئے اس میں وہ نیگیٹیب آگیا ہے تو یہ کہنے کہنے والوں کے لیے نسٹی طور پر سکھت خبر ہے اس کے علاوہ اگر ریپورٹ سے بات کریں تو جو ہے سکین کرائے گیا ہے جو چھاتی ہے اس میں بھی درد ہونے کی خبر آری تھی لگاتا ہے اور لنگس جو ہے وہ اس میں پریشانی کی سنکرمنٹ تھا نیمونیا ان کا نکلا ہے لنگس میں جو ہے سنکرمنٹ ہے حالانکہ اب جو ہے چھوڑا سا راہات جرور ہے لیکن سکتے وڑی بات کی ان کے پریوار کے تمام صدست لالوکساد، چپتلی، راوڑی دی بھی اور ان کے جو دونوں بیٹے تیجسوی اور تیستطاب وہ پہنچے ہیں میسا فارت کی شبہ سے ہی ریمز پہنچی ہوئی ہیں ان کے جو مطر اور پرانے رازی تک سیوگی آپ کہہ سکتے ہیں بھولا یادک وہ پہنچے ہوئے ہیں تمام لوگ ہیں جو ان کے چاہنے والے ہیں پورا پریوار آج یہاں پر پہنچا ہے ایک دیتریس پریشتی ہے کہیں لالوکساد کے لیے اور ان کے پریوار والوں کے لیے ایک دیتریس پریشتی ہے بہت ساری کیجئے ہیں آج جس خور کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اسی طور پر یہاں سے یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ ان کے مشکلے بھی بڑھ رہی ہیں آج ایک معاملے ملا یہاں سے دیکھنے والی بات ہوگی کہ ان کی جو جمانت یا چکا ہے اس کو لے کر کے آگے کیا کچھ ہوتا ہے کیا میزیکل اس کے آدھار پر کیا آگے کوئی پیٹیشن دائر ہوگا چاہے اس کے آدھار پر جو ہے ان کو جمانت مل سکتی ہے کیا اب یہاں سے ان کو علاج کی ضرورت کا دلی لے جانے کی ہے یا پھر یہاں پر ان کا سب سے علاج ہو سکتا ہے تمام طرح کی چیزیں ہیں تیسری عزب جو ہے ان سب چیزوں پر جو ہے فلال ابھی کوئی چرچہ نہیں کیے ہیں نکلنے کے بعد فلال کیوں کہ اندر ملاقات چل رہی ہیں لالو پرشاد آپ سے لمبے سمائے بعد اپنی پتنی سے بھی ملاقات کریں گے وہ اس کے بعد باہر نکلنے کے بعد یہ اپنے پر سوپائے گا کیا کچھ فیصلہ ہوا ہے ڈاکٹرز نے ابھی تک کیا ایک ملٹن میجیکل بلٹن بھی جاری ہونا ہے کیا کچھ جو ہے ابھی پریسانی ہے کیا آگے اور کیا کچھ ریمز پرشاہسن یا اپنی پرکار کیا کچھ ان کے سواس کو لے کر کے کرنے جاری ہے الیاز کو لے کر کے کیا کچھ کریں گے انہیں چیت بلکلتی جی بلکل نوین جس پرکار سے آپ نے بتایا کہ ابھی ڈاکٹر اپنی ریپورٹس پیش کریں گے اس کے بعد ہی پتا چل پائے گا کہ آخر کن کارلوں سے ان کی طبیت خراب ہوئی ہے ایسے میں جب آپ نے یہ بتایا کہ وہاں پر رابڑی دیوی بھی پہنچ چکے ہیں ان کو دونوں بیٹے بھی پہنچے ہیں کیا آرجڑی کے اور کوئی کارکرتہ ان سے ملنے کے لئے وہاں پر موجود ہے آرجڑی کے کئی بڑے کارکرتہ بڑے نیتہ ایک لوگ آرجڑی کے بیدھائک جو ستیانان بھوکتا جھاکن میں بھی منتری ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں جو بھرکتن پردیس راجت کے جو عدیس ہیں اب ایسے میں وہ پہنچے ہوئے ہیں ان کی اس کے علاوہ جو ہے پریوار کے چاروں دن کی دونوں بیٹیاں ان کے دونوں بیٹے ان کی پتنی تمام لوگ پہنچے ہیں وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایموشن وقت کہیں نہ کہیں ابھی رمز کے اندر کا ماحول ہوگا ہم تو باہر پہ اس پر چرچہ کر رہے ہیں لیکن ایک ایک وقت ایک ایک ایموشنل وقت ہوگا اندر کیا ماحول ہوگا جس طریقے سے لالو پرشاد یادت کو لے کر لگا تھا طبیعت بگڑی اور جس طریقے سے خبر آئی میسی طور پر بہت ساری چیزے بہت ساری چیزوں کا قیاس لگایا جانے لگا تو یہی وجہ ہے کہ پورا پریوار چکے لالو جہاں تک ہمیں خبر ہے جب یہ ان کے طبیعت خراب ہونے خبر رات جب پہنچی پٹنا خوش کے بعد رابی رہی چکی کل ہی وہاں سے نکلنا چاہتی تھی لیکن پھر لالو پساد جی کے دوارہ یہ میسیج کروایا گیا کہ جو ہے ابھی ٹھیک ہے وہ کل بھی آسکتی تھی چکے جیسے ہی ان کے طبیعت زیادہ تجیز خراب کی شکنا میلی تھی تو کل ہی وہاں سے نکلنے والی چلکہ اب کہیں کہیں آج آئی ہیں اب نکل کر کہ کیا کچھ چیزیں نکل کے سامنے آتی ہے لیکن ایک ایموشنل وقت ایک بھابوک وقت ایک ایسے نیتا جو ایک ساماجیت سروکار کا ایک ایسا نیتا جو بھارت میں ساید آنے والے وقت کے لیے یہاں سے ایک نام درج ہوگا لوگی دھارن دیں گے ایک بڑے نیتا نیچی طور پر کئی چیزیں ہیں راجنیتی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نیچی طور پر آج کسی معاملے کو لے کر سے جرور ہوئے جیل میں ہیں لیکن لالو پرساد کی ایک اپنی شبی رہی ہے اور مہارت کے تمام راجنسگیوں میں جب جکر ہوگا بڑے نیتاؤں کا لالو پرسادیادف کا بزکر ہوگا جرور جنسگیوں میں جیسا آپ نے بتایا ہے نبین یہ کافی ایک ایموشنل سمیں ہے ایسے میں ان کی زمانہ پی آج کا پر آج سنوائی بھی ہوئی ہے اور ان کی طبیعت بھی آج خراب ہوگئی ہے ایسے میں امید یہی کرتے ہیں کہ جلد سے جلد وہ ٹھیک ہوتا ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ ایسے میں آمچانکاری کے لئے اور سہرسا پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے بتا دیں کہ سہرسا پولیس